اسلام علیکم اور مرمید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہیں حریت سے ہیں اور الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو جناب آج کا جو ولوگ ہے وہ صفائی کلیننگ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو جناب یہاں پر مورننگ کا ٹائم ہے اور میں جو انا پورے گھر کے کلیننگ کر رہی ہوں تو اوپر سے جو انا اوپر والے پورشن پر میں نے سارا ہور ورا لگا دیا تھا اور ابھی میں آئی ہوں نیچے سٹنگ میں تو یہاں پر میں کلیننگ کر رہی ہوں سارا تو یہ ہے الحمدللہ کہ زیادہ گندہ نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ کلیننگ ساتھ ساتھ کرتے رہیں تو کام جلدی فینش ہو جاتا ہے موسیقی 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 اور اس کی اوپر موب بھی لگائیں تو بلکل چمکنے لگتا ہے اب یہ سردیاں ہیں تو بلانکٹ کا یوز تو آپ کو بتاہ موسٹری ہوتا ہے سٹنگ میں تو جب بھی ہم ٹی وی بھرہ لگاتے ہیں یا کوئی مووی بھرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بلانکٹ میں بیٹھتے ہیں تو یہ بھی میں نے سوچا ہے اس کو بھی تیہ کر دوں موسیقی ابھی جو ریمورٹ کنٹرول ہے وہ میں نے اپنی جگہ پہ رکھی ہے ٹیبل سارا صاف کی ہے اور جو کشن مگرہ ہے وہ بھی اپنے اپنی جگہ پہ رکھ رہی ہوں تو جو سٹنگ ہے نا وہ گھر میں مین یوز ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے جب آپ کا سٹنگ ایریا جو نا وہ کلین ہو آپ جب بھی آئی ہیں اچانک سے جب کوئی میمان آجیں تو آپ کے اٹھنے بیٹھنے والی جگہ ساف ستھری ہو تو آپ خود بھی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں گھر بھی ماشاءاللہ ساف ستھر ہوتا ہے اور آپ سٹریس فری فیل کرتے ہیں تو جناب یہ ہے انجی سیٹنگ کا ایریا اور یہ ماشاءاللہ سے سارا کلین ہو چکے ہیں سب چیزیں اپنے میرے جگہ پہ ہیں اور ابھی جناب میں دوبارہ سے کلین کر رہی ہوں تو یہ جو ایریا ہے یہ ہے انڈرس اور یہاں پہ سب شوز بغیرہ میں نے اپنے اپنے جگہ پہ رکھ دیئے ہیں اور بس اسی طرح سب کلین کرتے جائیں گے اور کام فینش کریں گے ابھی میں کچن میں آگئی ہوں لنچ ریڈی کرنے کے لیے اور میں میکس ویجیٹیبلز جوئن اپو بوائل کر رہی ہوں تو یہ میرے پاس دو پیکٹ فروزن میکس ویجیٹیبلز کے جس کے بروکولی تھا جس میں گاجر تھی کون تھے اور مٹر تھے اور وائٹ والی گوبی بھی تھی تو یہ میں نے سب چیزیں ایڈ کر دی ہیں پانی جو اینا میں نے بوائل کیا ہے اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کیا تھا اور ویجیٹیبلز کو میں بوائل کر لوں گی تقریباً فور ایٹ ٹو ٹین منٹس کے لیے ساتھ میں میں بنا رہی ہوں میش پوٹیٹو تو یہ میرے بیٹی کو بہت پسند ہیں اور آج جو اینا تھوڑا سا یورپیان جو اینا ڈیش میں بنا رہی تھی دو میکس ویجیٹیبلز تھے بوائلڈ اس کے ساتھ میں بناوں گی میش پوٹیٹو اور اس کے ساتھ میں سٹیکس بناوں گی تو جناب یہ جو اینا آلو میں نے لیا ہے تھری میڈیم سائز کے ان کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے ان کی سکین اتار کے اور چھوٹے چھوٹے کیوبز کٹ لیے تھے تو میں نے ان کو تھندے پانی میں ڈال ہے اور ان کو بھی میں بوائل کر رہی ہوں تو تھندے پانی میں ڈالنے سے ہوتا ہے کہ ان کی جو ٹیکسچر ہے نا میش پوٹیٹو کی وہ بہت اچھی سے آتی ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کیا تھا تو بس اس کو بھی میں جو نا میڈیم آنچ پہ بھی بوائل کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں آپ کو بھی دکھاؤں گی جب میں ریڈی کروں گی سارا کچھ تو پلیٹ دکھاؤں گی بہت مزے کا یہ لنچ بنا تھا اور بھی کو لائٹ تھا مزے کا تھا ڈیفرن تھا اور سپیشلی بچوں کو بہت پسند آتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ویک میں دو سے تین دین جو نا دیسی کھانا بناوں اور ویک میں دو دین دین جو نا وہ اپنا بنا لوں کانٹینینٹل تو اس کے ساتھ کافی جو نا کمبینیشن کچھا آتا ہے اور تھوڑا سا ورائیٹی بھی آتی ہیں اور بچے خوش ہو کے کھاتے ہیں یہ ہیں جناب سٹیکس جو میں نے میرینیٹ کر کے رکھی ہیں تو اس میں میں نے وستشار سوس لگایا تھا اس کے بعد نمک اور کاری میرچیٹ کی تھی اور کچھ فائن ہرپس جو ہوتے ہیں میکس ہرپس وہ لگائے تھے تو اس کو میں نے اچھی دان سے میرینیٹ کر لیا اور اس کو میں نے کلنگ پر لگا کے تو اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا تو یہ تقریباً آپ کم سے کم بنا رہے ہیں تو تقریباً 45 منٹ تو کم سے کم رکھیں تو میں نے تقریباً ایک گھنٹہ رکھا تھا منیمم تو اگر زیادہ رکھ سکتے ہیں تو obviously that's good تو جناب اس کو ابھی میں بس ہلکا سا آئل ڈال کے فرائی پین میں تو اس کو میں فرائی کروں گی تو بس میڈی مانچ پر یہ ریڈی ہو جائیں گے اب یہ بیٹی کا ٹائم ہونے لگا تھا سکول سے آنے کا تو میں نے سوچا میں جو سٹیکس ہیں وہ ریڈی کرنوں تو میں نے فرائی پین لیا ہے اس کو پری ہیٹ کیا ہے اور اس میں ون ٹیپل سپون آلیو آئل ڈالا ہے اس کے بعد میں نے اس میں بٹر ایڈ کیا ہے اور یہ بٹر میں نے اس لیے ڈالا ہے ساتھ میں آلیو آئل تاکہ جو بٹر ہے وہ جنے نہیں تو یہ جناب ایڈ کر کے تو ہم اس کو اور ایسا گرم کرنیں گے اور پاس اس میں سٹیکس ٹینا وہ تیار کرتے ہیں سٹیکس یہاں پر مزیدار جوسی سے ریڈی ہو رہے ہیں میں ان کی سائی جو اینا وہ چینج کر لی تھی اور اس کو جو اینا فرائی پین کو کور کر لیا تھا تو وہ کافی اچھا ان کا پانی بھی تھوڑا سا ریلیس ہو گیا تھا اور کافی جوسی بنے تھے ماشاءاللہ یہاں آلو جو ہیں ان کا پانی میں نے سارا ڈرین کر لیا تھا اور ان کو دوبارہ سے میں نے پین میں ڈالا تاکہ ان کا جو مائسٹر ہے وہ فینش ہو جائے اور اس میں تھوڑا سا مکھن ایٹ کیا اور ایک گلاس دودھ ایٹ کیا تھا اگر آپ چاہیں تو آپ کریم بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے دودھ پریفر کیا میں نے دودھ ایٹ کیا اور اس کو بلکل ہلکی آنس پہ جو اینا میں آلو جو ایسا میش کر رہی ہوں اچھی طرح اس کی جب کونسسٹنسی تیار ہو جائے گی تو بات ان میں ان کو انکال لوں گی دش میں اور یہ مزے سے جو اینا میش پوٹیٹو جو اینا یہ ریڈی ہو جائیں گے تو یہ ہے کہ پیکٹ میں بھی ملتے ہیں میش پوٹیٹو لیکن وہ پروسیس فوڈ ہوتا ہے تو اس لیے میں پریفر کر جائوں کہ گھر میں ہی بناوں تو یہ دیکھیں جی مارش اللہ ہماری جو پلیٹ ہے وہ ریڈی ہو گی ہے مکس ویجیٹیبل بوائل کی ہیں اس میں ہلکا سا نمک ملتے بھی ڈالوں گی ساتھ میں میش پوٹیٹو اور ساتھ میں سٹک تو جناب اس میں میں تھوڑا سا بٹر ایٹ کر رہی ہوں میش پوٹیٹو پہ تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ اور بھی اچھا ہو جائے تو یہ کافی اچھے ماشاء اللہ بنے تھے کافی اس کا ٹیسٹ بہت مزیقہ تھا اور جب ہم فل فیٹ یوز کرتے ہیں دودھ تو اس سے ایک بہت کافی مختلف بھی ہوں اور اس طرح کی چیزیں بناؤں جو ہیلتھ کے لئے بھی اچھی ہوتی ہیں اور ویجیٹیبلز آپ کو بتا ہے بچے اکثر پسند نہیں کرتے لیکن ان کو اگر ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا سے بنائیں ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں تو بچے کھا لیتے ہیں ابھی جناب میں نے ٹیبل لگا دیا ہے اور بس آمنہ کے آنے میں تقریبا آدھا گھنٹہ رہ گئے اور یہ ہے نمک اور کالی میلچ اس کو بھی میں نے رکھ دیا اگر کسی کو ایکسٹر ضرورت ہے تو وہ ایڈ کر لیں اور بلکہ لائٹ سا ہے ساتھ بھی میں بھی ہم سوس لیں گے اور یہ ہے ہماری پلیٹ ریڈی بہت ہی مزیدہ لنچ بنا تھا ما شاء اللہ میں نے آپ کو ایک سیمپل سا آئیڈیا آج دی ہے تو اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت مزید کریں گے اور بچے بھی بہت پسند کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھے لگی ہیں اگر آج کا ولوگ پسند رہا ہے تو میک شور ٹو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنے پیاروں کے ساتھ اور مجھے اور میری فیملی کو دعویوں میں یاد دکھی گا ٹیک کیئر ملتے ہیں نیکس فلوگ میں اللہ حافظ